اسلام علیکم ناصرین کن شعبہ زندگی میں آپ ترحقی کر سکتے ہیں اور کن کن معاملات میں آپ کو محتاط رہنا زیادہ فائدہ دے سکتا ہے تولت کے معاملات میریڈ لائف کاروبار کیریئر اولاد اور دیگر تعلقات کے حوالے سے آپ ان مہینوں میں کیسی کمیابیاں موصول کر سکتے ہیں اپنی سپیرچول لائف سوشل زندگی اولاد سے تعلقات محبت اور رومانوی زندگی غرض تمام تر شعبہ زندگی کے بارے میں اگر آپ اپنی منتلی ہورسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں معزز اقرب خواتین و حضرات ماہ جون اور جولائی کے مہینے آپ کے لئے ایسے مہینے ہونے والے ہیں جن میں آپ بھرپور انرجی سے ایک ہلدی انوائرمنٹ میں اپنا وقت گزارتے رہیں گے آپ ان مہینوں میں صحت مندانہ ایکٹیوٹیز کریں گے سپیشلی نو جون تک کے دن آپ کے لئے صحت دولت اور پروفیشنل کامجابیوں کی نوید سنانے والے ہوں گے ان مہینوں میں آپ کا زیادتی سیارہ یعنی آپ کا رولر مارس آپ کے زائچے کے چھٹے گھر میں طرفہ کی آلت میں رہے گا جو نو جون تک پرجامل میں قیام پذیر رہتے ہوئے آپ کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرے گا آپ اپنی خوراک کھانے پینے اپنی ظاہری لوگ اور شخصیت کی طرف بڑے مصبت رجحانات میں متوجہ ہوں گے مریق کا برج حمل میں قیام آپ کو ایکٹیو اور صحت مندانہ طرز عمل اختیار کرنے کی طرف راگب کرے گا ان مہینوں میں آپ دوسروں سے مفادات کا حصول اور امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اس حوالے سے معتہت لوگوں اور زیر تصرف افراد آپ کے بہت کام آئیں گے آپ کے روماندی معاملات اور آپ کی محبت کی زندگی میں بھی مہین جون اور جولائی مصبت صورتحال پیدا کریں گے پچیس میں تک مشتری اور یورانس محبت کے گھر میں وسط اور آسانگہ دیں گے اور ایک انقلابی قسم کی یکسر تبدیلی بالی صورتحال جنم لے سکتی ہے البتہ پچیس میں کے بعد ماحول میں تبدیلی پیدا ہوگی کیونکہ مشتری ایک سال کا عرصہ گزارنے کے بعد پچیس میں کو آپ کے خانہ محبت سے رخصت ہو کر حیات نو کے گھر یعنی برگ جوزہ میں چرے جائے گا مدیشتہ ایک سال کے دوران مشتری کا برگ سور میں کیام آپ کو رومانوی زندگی میں بڑی کامیابینا دلواتا رہا ہے بہت سے اقرب افراد نے محبت کے معاملات میں بڑے اور سنجیدہ قسم کے فوائد حاصل کیے ہیں ذہنی ہمانگی اور استحکام حاصل ہوا ہے اسی طرح ازدواجی زندگی میں بھی آپ کو غل فہمی اور ایجان خیزی سے نجات ملی ہے پچھلی ایک سال میں جب تک مشتری برچ سور میں رہا ہے اکثر اقرب خواتینوں حضرات جن کی شادی ہوئی ہے آپ کو اس شادی سے مصبت نتائج موصول ہوئے ہیں اب جبکہ پچیس میں کو مشتری اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے آپ کے لیے آئندہ ایک سال تک نئی اپوچنٹیز اور مواقع لے کر آئے گا جن کا تعلق آپ کی دولت اور اولاد کے معاملات سے بہت گہرہ اور دلچسپ ہوگا آپ کے رومانوی امور کے گھر میں ان تین مہینوں میں یورانس کیام پذیر رہے گا جو آن لائن دنیا انٹرنیٹ کے شعباجات سائنس اور میڈیا کے شعبوں سے پبستہ اقرب افراد کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی کو خوشیوں اور مصرطوں سے ہم کنار کرے گا یورانس برج سال میں رہتے ہوئے ان تین مہینوں میں محبت کے حصول میں ہم کردار ہدا کرے گا غیر متوقع و ذرائع سے آپ کو محبت کے میدانوں سے خوش خبریاں موصول ہو سکتی ہیں اسی طرح ایسے اقرب افراد جو کسی دیرینہ محبت کو پانے کے خواہش مند ہیں آپ کی دلی خواہشات پوری ہوں گی نئی ٹکنالوجی کی مدد سے آپ نئے طریقوں اور رابطے کے نئے سورسز تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ شادش ہدا افراد کو اولاد کی خوشیاں اور آپ سی انڈرسٹیننگ حاصل ہوگی ایسے سکارپینز خواتینوں حضرات جو رابطوں میں تاعتل اور رکافٹوں کا سامنا کرتے چلے آ رہے ہیں ان تین مہینوں میں کمیونکیشن گیپ اور رکافٹیں دور ہوں گی وچیز میں ایک مشتریہ آپ کے ذائچے کی آٹھ میں گھر میں منتقل ہوگا جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے کسی دائی شروعات کی طرف پڑھنا اپنے مستقبل اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو ان کے مستقبل کی حوالے سے سٹیپس لینے اور اقدامات کرنے کے لیے انتہائی وسیع مواقع پیدا ہوں گے آپ کے اندر مخلصانہ پن اور پاکیزہ خیالات پیدا ہوں گے اگر آپ اپنے دولت کے معاملات اور پروفیشنل زندگی میں تبدیلی کے ایک خواہاں ہیں تو پچیس میشے شروع ہونے والے دن ان معاملات میں آپ کو ترقی دلوانے والے اور مسائل کے خاتمے کے دن ہوں گے مجھ سے چونکہ آپ کا محبت کا سیارہ ہے مرجوزہ میں پچیس میہ سے نئی مالی انویسمنٹ کسی نئے مالی منصوبے اور نئی مالی حکمت عملی کے آگاز کا باعث بنے گا جس سے روپے پیسے کی کسرت اضافہ اور منافعوں کی شراب بڑھ جائے گی آپ پچیس میہ کے بعد سے اپنی انکم میں اضافہ دیکھیں گے اور آپ کی سخاوت اور مالی لیندین میں کلیرٹی بڑھے گی مجھ سے کہ پچیس میہ سے مرجوزہ میں داخلہ سسرال سے مالی تعاون اور اپنے خاندان سے بھی آپ کو مالی فوائد دلوا سکتا ہے خاندانی ایسیڈز میں بڑھوتری دیکھنے میں آئے گی رہائشی مکانات کی خرید و فروغت خاندان اور وراثتی زمین جائداد زراد اور خاندانی بزنسز آپ کے لیے بڑے ویلیویبل بینیفرس لانے والے ہوں گے ایسیس کارپینز افراد جو صحیح بی اولاد ہیں آپ کی اولاد کے کیریئر اور ان کے فیوچر کی حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے بھی مواقعوں کی بھرمار ہوگی بے اولاد اقرب افراد کے لیے پچیس مہ کے بعد سے اولاد کی جانب سے خوش خبریاں آنے والی ہیں ان تین مہینوں میں بیس جون سے بائیس جولائی تک کا وقت ایسا ہوگا جب آپ کی قسمت اپنے آوج پر ہوگی جو آپ کو انعامی سکیم قرآن دازیوں قسمت آزمائی کے کھیلوں ذہنی اور آزمائشی مقابلوں میں فتح مندی ینامات مال و دولت اور شہرت دلوانے کا باعث بن سکتی ہے اس ڈیوریشن میں سورج برج سرطان میں اپنے آوج پر ہوگا جو آپ کو غیر یقینی اور غیر متوقع ذرائع سے من پسند خواہشات کو پورا کرنے میں مدد دے گا اس کے علاوہ ایسے سکارچ پینس خواتین و حضرات جو ہائر ایجوکیشن یا کسی مذہبی پرپس کے لیے کوئی ریلیجیس سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کو سفری زندگی میں آسانیاں ملیں گی آپ کے پاس علم اور معلومات کا ایک بڑا زخیرہ جمع ہو سکتا ہے اس کے رواہ سورج کا آوج کاروباری سفر میں آپ کی قسمت کی بدولت آپ کے لیے خوشکن اطلاعات اور خبریں لانے والا ثابت ہوگا آپ کی سوشل زندگی سوسائٹی میں تعلقات اور معاشرے میں اپنی حیثیت کے حوالے سے جولائی کے اختتام آپ کے لیے انتہائی مناسب ہونے والا ہے برپری بل سنبلہ میں پچیس جولائی کو اپنے شرق پر چلا جائے گا یہ دوستی کے حلقے میں غصت اور گہما گہمی پیدا کرے گا آپ کے رابطوں میں تیزی ہوگی آپ ویل فیر کے کاموں میں بھرپور ایکٹیو نظر آئیں گے اور اپنی گفتگو بات چیت اور شخصیت سے دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ اور دوست بنانے کی صلحیت سے مالا مال ہوں گے آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو مشتری آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کا کام کرے گا پچیس مہ کے بعد سے آپ خود کو اندرونی طور پر زیادہ پیور اور پاکیزہ دیکھیں گے جس سے وہم و ابحام اور شرکوک و شبہات کا خاتمہ ہوگا آپ کی سوچ میں کلیرٹی آئے گی منفی حوالے سے بات کی جائے تو پلوٹو کی رجعت آپ کو گھرلو معاملات میں جلد بازی سے روکتی ہے جو دو میئے سے شروع ہوگی جس کی وجہ سے اچانک سے کسی بڑی تبدیلی کی کوشش میں آپ کو غور و فکر کے بغیر ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ زہل اور نپجون کا ریٹرو گریڈ 29 جن اور دو جولائی سے شروع ہوگا جو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے میں سازشوں اور دھوکہ بازی کی طرف متوجہ کر سکتا ہے آپ کو اپنے نظم و زب اور دیر پاک خیالات اور ایکٹیوٹیز کے لئے اپنے بوئیدان اور چھٹی حصے مدد لینے کی ضرورت ہوگی خصوصی طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور مت کریں کیونکہ کسی بڑی تبدیلی کا سائن ہو سکتی ہیں معزز اقرب خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے دل کی پاکیزگی اور طہارت گو کے ایک بیش قیمت چیز اور سرمایہ ہے لیکن اس کی قدر صرف وہی کرتے ہیں جو ایسا دل رکھتے ہوں ورنہ تو لوگ دوسروں کے لئے تن مند دھن بھی قربان کر دیتے ہیں اور نتیجے میں سوائے رسوائی اور بے قدری کے کچھ نہیں پاتے آپ کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برطاو رکھیں لیکن براہ مربانی اپنی ذات کو سب سے پہلے ترجیح دیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے آپ وہ دوسروں کے لئے گوا دیں اور پھر جب حالات اپنی کروٹ تبدیل کریں تو آپ کا نام بھی نہ ہو داستانوں میں اپنے دل کے پاکیزہ جذبات اور سوچوں کے سچے موتی ہر قصو ناکس پر نچھاور مت کریں بلکہ صرف اور صرف اہل اور حق دار لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو